نیوز پت کے سفر میں اب سوشل اڈڈا کا روک کرتے ہیں جہاں آج بات ہوگی گروگرام میں بال ویواہ روکنے کے لیے کی گئی ایک نئی پہل کی گروگرام زلا پرشاہ سن نے ویواہ کے لیے اتیانت شب مانے جانے والے دن یعنی کی اکشت رتیہ سے پہلے ایک وشیش قدم اٹھایا ہے میڈیا رپورٹ کے بطابق گروگرام زلا پرشاہ سن نے منگلوار ساتھ مائی کو سب ہی میریج ہال اور ویڈنگ وینیو کو ایک نردیش جاری کیا ہے اس نردیش میں کہا گیا ہے کہ شادی کی بکنگ لیتے وقت میریج ہال اور ویڈنگ وینیو شادی کے لیے دولہ اور دولہن کی واسطوک عمر ویریفائی کریں گے زلا پرشاہ سن کے اس نردیش سے 18 سال سے کم عمر کی لڑکی اور 21 سال سے کم عمر کے لڑکوں کے بال ویواہ پر لوگ روک لگائی جا سکتی اس بار دس مائی کو پرڑا ہے اکشت رتیہ کے شب مہور پر بڑی سنکھیا میں شادیاں ہو رہی ہے اس دن وشیش طور پر گرامین علاقوں میں بال ویواہ بھی کروائے جاتے ہیں اس لئے زلا پرشاہ سن نے گاؤں کے پردھان اور وینیو آپریٹر سمیت شادی سے جوڑے سب ہی سٹیک ہولڈرز کو کریں نردیش جاری کیے ہیں قانون کے تحت بال ویواہ میں شامل لوگوں کو دو سال تک کی سزا اور ایک لاکھ روپے تک کا جرمانہ لگایا جا سکتا ہے عدکاریوں کے مطابق گرگرام نے ابھی تک بال ویواہ کی کوئی شکایت نہیں ملی ہے لیکن نوہ اور فرید آباد میں ایسے کئی معاملے سامنے آئے ہیں زلا پرشاہ سن نے بال ویواہ روکنے کے لیے کئی جگوں پر عدکاریوں کو پہلے ہی تینات کر دیا جو اپنے اپنے شیطر میں نظر رکھے ہوئے ہیں اس کے ساتھ زلا پرشاہ سن نے کچھ ٹی میں بنائی ہے جو کی مندر کے پوجاری، بانکویٹ ہال، میوزک بانڈ، ڈیکوریٹر، کیٹر، پورٹل، کمیونٹی ہال کے ساتھ میٹنگ کر بال ویواہ روکنے کے لیے لوگوں کو جاگ روک کر رہی اس کے علاوہ گاؤں میں بھی راشتری بال ادھکار سنرکشن آئیو کے دشاہ نردیشوں کے بارے میں گرامینوں کو جاگ روک کیا جا رہا ہے یہی نہیں زلا پرشاہ سن ان بچوں پر بھی نظر بنایا ہوئے ہیں جو بیچ میں ہی سکول چھوڑ چکے ہیں یا پھر نیمت روپ سے سکول نہیں جا رہے ہیں سکشہ ویبھاگ نے سکول سے ڈروپ آؤٹ اور انوپستھت بچوں کے لسٹ بنا کر پرشاہ سن کو دی ہے تاکہ ایسے بچوں کے معاملے کی پر تال کر انہیں بال ویواہ کرنے سے روکا جا سکے ظاہر ہے بال ویواہ کی پردھا آج بھی سماج کے کچھ تپکوں میں چلی آ رہی ہے اسے روکنے کے لیے گرگرام زلا پرشاہ سن نے جو نیا قدم اٹھایا ہے اسے لے کر ہم نے کچھ لوگوں سے بات کی اور ان کی رائے جانی ہے اکشت رتیہ جو ہے وہ احتیازک طور پر یہ دیکھنے کو آیا ہے پرانے معاملوں میں بھی کہ گرگرام میں پرٹیکلرلی جو رورل ایریاز ہیں یا جو سیمی اربن ایریاز ہیں وہاں پہ کئی باری بال ویواہ کی گھٹنائیں سامنے آئی ہیں چائل میرے جس کے انسیڈنٹس ہوئے ہیں تو اس میں یہ انشور کرنے کے لیے کہ ایسے انسیڈنٹس دوبارہ نہ ہو یا اس بار نہ ہو اس کے لیے ہم نے ٹیمز بنائی ہیں اور ان ٹیمز کو یہ جمعہ داری دی گئی ہے کہ جو بینکٹ ہالز ہیں ڈیکوریٹرز ہیں جو پجاری ہیں پریسٹ ہیں ان سب سے وہ میٹنگ کریں اور یہ انشور کریں کہ جو بھی شادیاں ان بینکٹ ہالز میں ہو رہی ہیں یا ان باقی زکوں پہ ہیں ڈیکوریٹرز کے دوارہ جس کی ارینجمنٹ کی جا رہی ہے اس میں یہ ان کی جمعہ داری ہوگی کہ کوئی بھی بال ویواہ اس میں نہ ہو رہا ہو تو جو بینکٹ ہالز کے اونرز ہیں ان کی جمعہ داری ہے کہ جو ور اور ودو ہیں جو برائیڈ اور گروم ہیں دونوں کی ایج منشن کریں گے یہ انشور کرنے کے لیے کہ کسی بھی بھی چائل میریج نہ ہو رہی ہو اور اگر ایسا کوئی کرتے بھی پائے جاتا ہے تو اس میں سٹینجنٹ سجا کا پراؤدھان ہے جس میں دو سال کی سجا اور ایک لاکھ تک کا جرمہ نہ ہو سکتا ہے اور ہم انشور کریں گے کہ جو فیملیز ہیں ان پر بھی کاروائی ہو اور اس طرح کے جو وینیوز ہیں چاہیے وہ بینکٹ ہالز ہوں چاہیے میریز گارڈنز ہوں ان کے جو اونر سے اور مینیجر سے ان پر بھی کاروائی کی جاتا ہے یہ اچھی پہل ہے ایسے ہونا بھی چاہیے کسی بچے کے ساتھ یہ نہ ہو اپنی نئی عمر ہے اٹھارہ سوٹ اوپر جب آپ کر سکتے ہیں پرساسم کا قدم کیا سار بڑیا ہے بڑیا ایسی ہونا سکت کانون ہونا چاہیے اس سے بال بھی گا پر روک لگے گی لگے گی اگر ہر کوئی ایسی جاگروپ ہو گیا تو روک لگے گی بیچے تو یہ صحیح قدام ہے اور بال بیبا کرانا بھی نہیں چاہیے بچوں کو ڈبلپ ہونے تو تھوڑا ان کو ایجوکیشن لینے تو تاکہ وہ بیٹر اپنی فیوچر کو پریٹی دے پائیں اور تھوڑا صحیح سے اپنی تینکنگ کو ڈبلپ کر پائیں تاکہ لگے فیوچر میں بیٹر ہو تو بلکل صحیح ہے اچھا اب یہ پڑھائی بڑھائی کے عمر ہے یہ شادی وازی کرنے کی عمر ہے نہیں بلکل صحیح لی ہے جب عمر ہوتے وہی لڑکوں کا رول ہوتا ہے کہ 29-28 کے بیچ میں لڑکوں کو 22 یہ صحیح ہے پرانے ٹائم سے چلا جا رہا آپ کیوں بدلیں گے تو ابھی پڑھنے کی عمر ہے پڑھائی پہ دھیان دو پڑھو لکھو اپنا سٹینڈ دو بڑھیا سے تب جا کے بیہا کرو ابھی بیہا کرنے کی کیا عمر ہے پرساسن کا فیصلہ کیا سا بلکو صحیح لی سیزن ہے